بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں ساہی وال میں جو ایکسیڈانٹ ہوا اس کے رسپانس میں حامد میر نے کیا کہا ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں سینئر صحافی انکر پرنس حامد میر نے کہا ہے کہ ساہی وال میں ہونے والے مشکوک سی ٹی ڈی مقابلے پر ریاست موقع تسلیم نہیں کیا جا سکتا اگر ملوث سی ٹی ڈی اہلکاروں کو گرفتار نہ کیا گیا تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس ظالم کا حساب دینا پڑے گا حامد میر نے ٹویٹ پر سی سی ٹی ساہی وال میں کی جانے والی کاروائی میں زندہ پاس جانے والے تین بچوں کا بیان پر مجتمع ویڈیو شیئر کی حامد میر نے کہا ہے کہ ریاستی دہشتگردی قبول نہیں ہے اس بچے کی بات سننے کے بعد مجھے اس کے والدین بہن کے سی سی ڈی ہاتھ ظالمانہ قتل پر کسی جی آئی ٹی ریپورٹ کی ضرورت نہیں ہے حامد میر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ملوث سی ٹی ڈی اہلکاروں کی فوری گرفتاری کا حکم جاری کریں اور اگر ایسا نہیں کرتے تو انہیں اس بربریت کی قیمت چکانی پڑے گی خیال رہے کہ سائی وال میں مبینہ پولیس مقابلے میں جاماک ہونے والے افراد کے بچوں کے مطابق وہ لاہور کے علاقے چنگی امر سیدو کے رہائشی ہیں اور بھورے والا رشددار کی شادی میں جا رہے تھے ایک بچے نے بتایا ہے کہ جب پولیس اہلکار آئے تو اس کے پاپا نے بہت منت سما جج کی کہ ہمارے پاس کوئی اصلہ نہیں ہے آپ تلاشی لے لیں لیکن پولیس نے ایک نہ سنی اور والدین کو گولیاں مار دیں تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ